پیٹی این نیوز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین بھارت کی پاکستان کو خفیہ پیشکش بند دروازوں کے پیچھے کیا چڑھ رہا ہے ناظرین گرامی بھارت نے تمام متنازہ مسائل پر خفیہ مذاکرات کی پیشکش کی پاکستانی حکام نے کر دیا بڑا دعویٰ سرکاری حلقوں نے تزدیق کی ہے کہ بھارت نے تناؤ کو کم کرنے کے لیے دسمبر دوہزار بیس میں جمہوں و کشمیر سمیت تمام دیگر اموار پر بیک چینل مذاکرات کی پیشکش کی اور پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی نیجی خبر رساہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے آلہ سطح کے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بھارتی پیشکش پر پاکستانی قیادت کے درمیان تبادل خیال ہوا اور تناظات کے پر امن حلق کے لیے تمام آپشنز کو بروے کار لانے کا فیصلہ کیا گیا ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت نے تجویز پیش کی تھی کہ جامعہ باتچیت میں تمام مسائل ایک جگہ زیرے بحث لانے کے بجائے دونوں ممالک تمام متنازم عاملات پر شانہ بشانہ باتچیش شروع کریں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی قیادت نے ان تمام آپشنز پر اتفاق کیا تھا جو تناؤں کو کم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ایک احتدار کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے ایک مناسب موقع ہے کہ سٹریجیٹک توفق کریں ہمیں تشدد سے دور ہو کر داخلی معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ذرائع نے تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیک چینل مذاکرات دونوں ممالک کی انٹیلیجنس رہنماوں کے مابین ہو رہے ہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ نئی دلی نے ترجیح دی تھی کہ کسی سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے کرنے کے بجائے خفیہ مذاکرات ہونے چاہیے اور اسلام آباد نے اس پر اتفاق کیا تھا اہددار نے بتایا کہ ابتدائی مرحلے میں پاکستان کی بنیادی دلچسپی یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی اپنی ریاستی حیثیت پر واپس آ جائے اور بھارت متنازہ علاقہ میں عبادیاتی تبدیلیوں کو نہ لانے پر متفق ہے دونوں حکومتوں نے ابھی اس اقدام میں کسی تیسری پارٹی کو شامل نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اہدداروں کا موقف ہے کہ بھارت منصلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں براہ راست اور بلاواستہ پالسیاں اپنائیں اور ناکام ہوئے ہیں ایک سوال کے جواب میں اہددار نے بتایا کہ باتچیت کا راستہ قدر پچیتا ہوگا لیکن اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اپنے مقاسی تک پہنچ سکتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسیب کی باتچیت کو اس وقت دچکہ لگا جب وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی نے بارہ سے چینی اور گندم کی درامت کا اعلان کیا لیکن کابینہ نے فیصلے کی منظوری نہیں دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت چند وزراء آزم نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی زرائے کا خیال ہے کہ اس الجن کا خفیہ مذاکرات پر منفی اثر پڑا تھا اور حکومت پر سخت موقف اپنانے پر دباؤ ڈالا گیا تھا تاہم زرائے نے بتایا ہے کہ دھچکہ آرزی تھا نئی معلومات سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور بارت کے مابین اتدائی بیک چینل رابطے دوہزار سترہ میں ہوئے تھے زرائے کے مطابق متعلقہ سینئر بھارتی اہدداروں نے بات چیز شروع کرنے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس اور فوجی قیادت کو ایک خفیہ پیغام بجھویا تھا اس وقت کے وزیر آزم شاہد خاکان آباسی نے اس بیک ڈور مذاکرات کو آگے بڑھایا جو پھر بددریج جاری رہا تاہم پچھلے سال دسمبر میں بات چیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا اس کے بعد سے اعتماد سازی کے متدد اقتماد ہو چکے ہیں جس میں لائن آف کنٹرول ل او سی پر جنگ بندی معایدہ بھی شامل ہے رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستانی سیول اور فوجی قیادت بھارت کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں ایک ہی پیج پر ہیں ماضی میں فوج کی بھارت کے ساتھ پولیسیوں پر منتخب قیادت سے اقتلاف رائے تھا حکام اب کہتے ہیں کہ فوجی ہائی کمان جنوبی ایشیا میں قیام امن چاہتی ہے ایک اہددار کا کہنا تھا کہ جنگ سے کبھی بھی مسائل کا حل نہیں نکلا اور دو ایٹمی طاقتیں تنازات کے متحمل نہیں ہو سکتی ان کا موقف ہے کہ فوجی قیادت امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوں گی کیونکہ اب جنگ آپشن نہیں ہے حکام کا موقف ہے کہ پاکستان کو آج سرحدوں پر تصادم کے صورتحال میں پھنس جانے کے بجائے صحت تلیم بنیادی ڈھانچے اور عبادی پر قابو پانے جیسے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے تنازات کا شکار نہیں رہ سکے ایک ذرائع نے کہا کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھتے رہے تو پرانے زخموں کو دوبارہ کھولتے رہیں گے بہت سے لوگ آج بحث کرتے ہیں کہ اگر ہم ماضی کی غلطیوں کے یرغمال بنے رہیں گے تو آگے بھرنا ناممکن ہوگا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام جنہیں مسائل اور تقالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں راحت فراہم کرنے کو یقینی بنانے پر توجہ دینی چاہیے ایک اہددار نے بتایا کہ بعض اوقات ایک قدم پیچھے ہٹنے سے دو قدم آگے بھر سکتے ہیں ایک سرکاری ذرائع نے اطراف کیا ہے کہ ہم جہادی ثقافت سے دور ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جس پر ریاست کابو نہیں رکھ سکتی وہ اساسا نہیں ہے وہ ایک ذیمہ داری ہے اہدداروں نے زور دے کر کہا ہے کہ ریاست معاشرے سے عسکریت پسند کا خاتمہ اور پاکستان کو ایک عام ریاست بنانا چاہتی ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ پاکستانی قیادت اب تنازات کے حل اور خطے میں معمول کے حصول کے لیے پرعظم ہیں انہوں نے کہا کہ قیادت کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی پاکستان کے سابق سیکٹری خارجہ شمشات احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان فوری طور پر مذاکرہ شروع ہونے کا امکان نہیں ہے یہ منزل ابھی دھور ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان پایا جانے والا تناؤ اور سرحدی کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی البتہ ماحول میں بہتری کے جو بھی مزمرات ہوں انہیں خوش آئیند کہنے کی ضرورت ہے شمشات احمد خان نے کہا ہے کہ فائر بندی پر اتفاق کسی نے کرایا ہے اس بارے میں زیادہ قیاس عرائیوں کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سب تاریخی مسئلے رکھنے والے پاکستان بھارت کے تنازے میں بے معینی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان اور بھارت کے مسائل کی سنگینی کا اندازہ ہے جو کہ نہ صرف دو طرفہ پل کے پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے ان کے باقول پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ کشمیر ہے جب تک بھارت کشمیریوں کی خواہشات کو شامل رکھتے ہوئے کشمیر پر بمقصد بات چیت نہیں کرتا یہ سمجھنا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ جائے گی یہ ممکن نہیں ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں